پی ٹی اے کی آج احتجاج کی کال مختلف شہروں میں گرفتاریاں شروع فیصل آباد کے علاقے جناہ والا اور ڈسکورٹ میں پارٹی اہدداروں سمیت درجن و کارکن گرفتار اسناہ آباد کے ڈی چارک پر احتجاج کے پیشے نظر چھاپے پولیس نے راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پکڑنے شروع کر دیئے میاں والی میں سات اکتوبر تک دفعہ ایک سچاہ والی سنافذ تین اکتوبر تک کے لیے رینجز کی دو کمپنیاں دائنات ایم پی اے سے کئی اہددار اور کارکن گرفتار پی ٹی اے نے اپنے تمام ایم اے ایس کو انڈرگراؤن کر دیا کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے سیکیٹری اطلاع شیخ فقاس کہتے ہیں کہ پارٹی کے تمام مرکان قومی اسیمبری محفوظ ہیں آئینی ترمیم اور ترے سر اے کے معاملات پہ ہونے تک انڈرگراؤن رہیں گے پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بلایا گیا تو شریک ہوں گے احتجاج کے ہدایت بانک شیئرمن نے دی دوسری جانب جماعت اسلامی کے پی ٹی اے سے مذاکرات حافظ نائیم اور لیاقت بلوش کے بیرسٹر گوہر شیخ فقاس اور سلمان اٹرم سے ملاقات آئینی ترامیم اور احتجاج پر مشابرت آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزر ملے گا یہ فریڈم آف دی سپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے آپ کسی وزیراعظم کو نکالے آپ اٹھاروی ترمیم کو انیسوی ترمیم میں تدیل کرے اور ہم چون تک نہ کر سکیں آپ وزیراعظم کو نکالیں اور ہم چون تک نہ کر سکیں آمیر کے کالے قانون کو غیر آئینی کہنے کی کسی اجزبی حمد نہیں تھی چیمر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئیٹ آمیر خطاب کہا آئینی عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھیں یا جسٹس منصور شاہ کوئی مسئلہ نہیں آئینی اصلاحات کسی کو روکنے اور کسی کو بنانے کے لیے نہیں چاروں صوبوں کو یک سا حقوق دینا چاہتے ہیں جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ وقالت اور چاست چھوڑتے ہر اپنے پاریمنٹ کو ماضی کے مطابق ووٹ کا حق حاصل ہے آئینی ترمیم نہ ہوئی تو آسمان نہیں گر پڑے گا اکتوبر کے آنے یا جانے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں بہران حکومت کو نہیں عادلیہ کو ترپیش ہے آئینی ترمیم کے بدلے فضل الرحمن کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی وزیراعظم کے مشیر آنہ سنا اللہ کی پروگرم میں ایک ویشن بادشیر کہا فضل الرحمن کی تجریز پر پارلیمنٹ کا اشتاس مواخر کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں سیکیورٹی فوسز چاہتی ہے کہ دہشت گردوں کا عام اندالتوں میں ٹرائل ہو تریسٹ اے کا فیستہ سپریم پورٹ کے چہرے پر بدنما دا ہے جسٹس منی بختر کے خط کے بعد تریسٹ اے کیس کا بینچ تبدیل پروسیڈر کمیٹی اجلاس میں جسٹس منصور شاہ کی پیز ادم شرکت تی جسٹس قاضی فائز ایسا نے کیس کی سماعت میں رمارت دیئے آج کل سپریم کورٹ پر کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا بینچ میں سمبولیت کی درخواست پر جسٹس منی بختر کا موقع برقرار رہا جسٹس منصور شاہ کا نام تشویز کیا تو انہوں نے بھی بینچ پر شرکت سے انکار کیا انکار کے بعد جسٹس تین مختر کو بینچ میں شامل کیا ادم اعتماد میں اگر ووٹ نہ گنا جائے تو وزیراعظم کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے اس تشریق کا مطلب ہے آرٹیکل پچانوے غیر فال ہو گیا آئین واضح ہے تو اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے ترحصت اے نظر ثانی کیس میں چھ جسٹس واضی فائزیسہ کے ریمارکس کہا فیصلے میں یہ کا حال دکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر لکن نہ اہل ہوگا فیصلہ تو جماعت کے سربراہ پر چھوڑ رہا ہے صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا حفاغ کی حکومت اور پیپس پارٹی کی نظر ثانی اپیل کی حمایت آج باقی وقلہ کو سنا جائے گا ترشتہ روز کی سماعت کا حکم نامجاری کچھ سوالات پر فریقین کو معاونت کی اجتائیت وزیراعظم کا مہنگائی کی شرعہ چوالس مہ کی کم دنی سطح پر آنے پر اظہار تشکر مہنگائی کی ستمبر میں سارانہ شرعہ بھی 6.9 فیصد ہونے پر مواشی ٹیم کی پذیر آئی شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی کی شرعہ کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا پٹرولیم قیمتوں میں مسلسل کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے شرعہ سوطم ہونے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا پاکستان کے ڈیفال کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا قوم نے ایک گروہ کی ناہلی کے وجہ سے مشکلات کٹی ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم تین روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظہرہ بلوش کے مطابق انہیں دورے کی دعوت وزیراعظم شہباز شریف نے دی تھی ملیشین وزیراعظم کے حامدہ آرہ سطح کا وقت بھی ہوگا ملیشین وزیراعظم اپنے دورے کے دورال صدر مملکت وزیراعظم سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے پاک ملیشیا تعلقات مزین مستحکم کرنے انعقائی اور عالمی امور پر دبادر خیار کیا جائے گا دونوں ممالے کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر درستخد کا امکان ہے نامور سکورر ڈاکٹر زاکر نائکی مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا آمد ملاقات کی زاکر نائک نے مولانا فضل الرحمن کی اقتدام میں نماز مغرب بدا کی زاکر نائک کا سوئیٹ ہوم کا دورہ کہتے ہیں کہ سوئیٹ ہوم کے فرنشتوں اور فرنیوں سے مل کر خوشی ہوئی زاکر نائک کی سپیکر قومی اسمیلی آیاد صادق سے بھی ملاقات زاکر نائک نے ایوان کا بھی دورہ کیا زاکر نائک آج کراچی پہنچیں گے جامعہ بنوریا کا دورہ کی ہوگا لاہور میں نابینہ افراد کا اتجاز مارڈ روڈ پر بیریر ہٹا کر مارچ پولیس نے باغ جنہ کے قریب روکا نابینہ افراد نے لاتھی برسا دی پولیس کا بھی لاتھی چارج تسادوں میں دس پولیس اہلگار اور کئی مظاہرین زخمی پولیس کے رکاوٹ ہٹا دینے پر نابینہ افراد کلاب چوک پہنچ گئے وزیراعلا ہاؤس کے باہر دھرنا دی دیا کلاب چوک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ادھر وزیراعلا کابینہ نابینہ افراد کے اتجاز پر نوٹس مظاہرین سے سختی سر نہ کرنے کی ہدایت